امران خان کی وکلا سے ملاقات قوم کے لیے پیغام چیئرمین امران خان نے آج جیل سماعت کے بعد اپنی وکلا ٹیم سے ملاقات کی وکلا نے بتایا امران خان صاحب سے جیل میں ابھی ڈیٹھ گھنٹا ملاقات ہوئی وہ خیریت سے ہیں قوم کے لیے ہمیشہ کی طرح فکر مند ہیں آپ سب کے حوصلے جذبے اور ڈٹ کر کھڑے ہونے کو خراجے تحسین پیش کر رہے ہیں خان صاحب نے کہا جس کے ساتھ لفظ شریف لگ جاتا ہے وہ قانون سے اوپر ہو جاتا ہے خان صاحب نے نو مائی کے حوالے سے ازاد تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کہ ایک پارٹی کو کرش کیا جا رہا ہے یہ ڈیل کا حصہ تھا کہ پی ٹی آئی کو فیلڈ نہیں دینی اور نون لیگ کو مکمل فیلڈ حاصل ہوگی قوم کسی صورت اس طرح کی سیلیکشن منظور نہیں کرے گی امران خان نے جیل سے پیغام دیا پاکستان کے تمام ادارے تباہ کرنے کے بعد اب پورے معاشرے کی بنیادیں تباہ کرنے کے لیے معاشرتی اور اسلامی اخلاقیات کا جنازہ اٹھا رہے ہیں نیب ٹیم کی امران خان سے مزید تفتیش کی درخواست مسترد جوڈیشل ڈیمانڈ ہونے کے بعد اب درخواست زمانت دائر کر سکیں گے چیئرمین طریقہ انصاف و سابق وزیراعظم امران خان کی غیر قانونی قید کو آج ایک سو چودہ روز گزر چکے ہیں امران خان ان ایک سو چودہ روز میں ایک کے بعد ایک کیس میں اپنی استقامت سے پروسیکیوشن کو ہراتے جا رہے ہیں پہلے تو شاہ خانہ پھر سائفر کیس اور اب الکادر ٹرسٹ کیس میں بھی پروسیکیوشن امران خان کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود کوئی مضبوط کیس نہیں بنا سکی اسی الکادر ٹرسٹ کیس کی آج اڑیالا جیل میں سماعت ہوئی جس میں نیب کی ٹیم نے امران خان سے مزید تفتیش کے لیے وقت دیے جانے کی استعداہ کی مگر عدالت نے اس استعداہ کو مسترد کرتے ہوئے امران خان کو جوڈیشل ایمان پر کر دیا وکلا کا کہنا ہے اب ہم الکادر ٹرسٹ کیس میں بھی امران خان کی درخواہ سے زمانت جلد دائر کریں گے الکادر ٹرسٹ کیس میں امران خان کا اوپن ٹرائل کیا جائے وکلا کا مطالبہ بیان جاری کیا کہ الکادر ٹرسٹ میں بھی ہم امران خان کی ادایت پر اوپن ٹرائل مانگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اخباروں اور ہر جگہ حقائق کے بارپس بیان دیے جاتے ہیں میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ٹرسٹ اور یونیورسٹی کو دی جانے والی زمین امران خان اور بشرا بی بی کے نام ہوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا زمین الکادر ٹرسٹ کی ملکیت ہے اور ٹرسٹی امران خان اور بشرا بی بی اس میں سے کسی بھی قسم کے مالی فائدے کو لینے کے مجاز نہیں ہیں اڈیالا جیل کے باہر بشرا بیگم کی گاڑی پر قرائے کے لوگوں کے ذریعے حملہ چیئرمین امران خان کی اہلیہ آج ان سے ملاقات کے لیے اڈیالا جیل پہنچی جہاں ان کی گاڑی پر قرائے کے لوگوں نے حملہ کیا اس حملے پر رد عمل دیتے ہوئے سیکٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب نے کہا اڈیالا جیل کے باہر پیش آنے والے واقعے جس میں متعدد افراد پر مشتمل ایک گروہ نے بشرا بی بی کی گاڑی کا گھراؤ کیا اور نعرہ بازی کی کہ شدید مضمت کرتا ہوں وہ پولیس کہاں تھی جو تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کرنے کے لیے ہما وقت چوکس اور تیار رہتی ہے پنجاب پولیس اور پنجاب انتظامیہ بظاہر اس واقعے کے پیچھے دکھائی دیتی ہے عمران خان کو سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر عدالت نہ پیش کرنے والی انتظامیہ کا مجرم نواز شریف کی پیشی پر پروٹوکول مجرم نواز شریف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے جہاں ان کی آمد سے قبل ہی اسلام آباد پولیس نے پروٹوکول دینا شروع کر دیا اکمل سیکیورٹی کے انتظامات کیے حتیٰ کہ عدالت میں پہلے سے موجود سالین کو بھی تنگ کیا یہ وہی اسلام آباد پولیس ہے جو چیئرمین عمران خان کی پیشیوں پر حملہ آور ہوئی تھی اور اب ان کو سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر عدالتی احکامات کے باوجود عدالت پیش کرنے سے انکاری ہے کیا یہی وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جو لارڈلا مجرم مانگا کرتا تھا عمران خان کے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر پر برطانیہ میں حملہ شہزاد اکبر نے اپنے ٹوئیچ میں بتایا کل شام برطانیہ میں مجھ پر میرے گھر جہاں میں اپنے بچوں کے ساتھ مقیم ہوں حملہ کیا گیا حملہ آور نے میرے اوپر تضابی محلول پھینکا اور فرار ہو گیا پولیس اور امرجنسی سرویسز بروقت موقع پر پہنچی کیونکہ پولیس پہلے سے تھریٹ سے آگاہ تھی اللہ کا شکر ہے کہ حملہ آور پوری طرح سے کامیاب نہ ہوا اور انشاءاللہ میرا حوصلہ اور عظم برقرار ہے اور رہے گا اور ظالم اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہوں گے اور انشاءاللہ جلد بے نکاب ہوں گے کامیاب ورکرز کنونشن کی سزا خیبر پختونخواہ سے مزید تحریک انصاف رہنماؤں کی گرفتاری لوہر دیر سے انصاف یوت ونگ زلائی صدر میاں سجاد کو پولیس نے گرفتار کر لیا جرم آپ نے کل دیر کنونشن میں شرکت کی ہے سروے نتائج میں تاریخی فتح لینے والے تحریک انصاف کے امیدواروں کی گرفتاری کا سلسلہ مزید تیز گجرات کے سروے کے بعد پولیس نے تحریک انصاف کے بزرگ رہنماؤں سید فیض الحسن شاہ کو گرفتار کر لیا ان کے بھائی کو بھی کئی ہفتوں سے اغوا کیا ہوا ہے اس سے پہلے ان کے بیٹے کو کافی عرصہ گرفتار کر کے رکھا گیا لیکن انہوں نے پارٹی چھوڑنے سے مسلسل انکار کیا تقریب میں تحریک انصاف کا جھنڈا تھامنے والے بزرگ شہری کو گرفتار کر لیا گیا میاں والی سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے بزرگ ورکر عزیز اللہ کو ایک پرائیویٹ فنکشن میں ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا کیا تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑنا جرم ہے؟ یہ کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ الیکشن کمیشن آخر کب تک سوتا رہے گا؟ چھ ماہ سے قید ورکرز کی آج پیشی پر قیدی وین سے عمران خان زندہ باد کے نعرے پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنان ابھی بھی پرعظم انصداد دہشتگردی عدالت لاہور آتے ہوئے عمران خان کے حق میں نعرے کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان عمران خان کے نعرے خدیجہ شاہ نظربندی اور سنم جاوے توہین ادارت کیسیز کی سماعت ایک بار پھر ملتوی آج لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ نظربندی اور سنم جاوے توہین ادارت کیسیز کی علیدہ علیدہ سماعت ہوئی اور دونوں کیسیز کو تیس نومبر تک ملتوی کر دیا گیا خدیجہ شاہ کیس میں وکیل نے دلائل دیئے کہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا رہا ہے جب نظربندی کا حکم جاری کیا گیا تو نقران حکومت سے اجازت نہیں لی گئی تھی عدالت نے سرکاری وکیل کو حکم دیا کہ جلد از جلد متعلقہ افسران نظر سانی درخواست کو سنیں اور نظربندی پر فیصلہ جاری کریں جبکہ سنم جاوے کیس میں آئی جی پنجاب نے اپنا جواب جمع کروایا اور عدالت کو بتایا گیا کہ سنم جاوے کو مزید دو کسیز میں گرفتار کیا گیا ہے عمران خان دور میں الین جی معاہدوں پر ہر روز پروگرام کرنے والے شازیب خان زیادہ آج خاموش کیوں پاکستان نے مہنگاترین الین جی کارگو خریدا مارکیٹ پرائس سے تیس لاف ڈالر زیادہ ادا کیے جائیں گے عمران خان دور میں الین جی پر ماسٹرز کرنے والے شازیب خان زیادہ آج کل شادی پروگرام کرتے ہیں اسلام آباد کے شہریوں پر مزید ٹیکسز آئید کرنے کا فیصلہ اسلام آباد کے رہائشیوں کی پروپرٹی ٹیکس پانی اور صفائی چارجز تین گناہ بڑھائی جائیں گے میٹروپولٹین کارپوریشن نے ٹیکسز میں اضافے پر ستائیس اور اٹھائیس نومبر کو عوامی سماعت مقرر کر دی عمران خان دور میں دو سو یونٹس استعمال کرنے والوں کے لیے بجلی کی فی جونٹ قیمت دس روپے تھی اور آج سینتیس روپے عمران خان کے دور میں ایک سو کتیس یونٹس کے بل تیرہ سو نوے روپے تھے اور آج ایک سو تین تیس یونٹس کے بل چار ہزار آٹھ سو اٹھانوے ہیں تب فی جونٹ بل تقریباً دس روپے تھا آج جونٹ پرائس سینتیس روپے ہے تب مہنگائی مارچ ہوتا تھا آج کہتے ہیں ہمیں مزید موقع دیں ہم مہنگائی ختم کریں گے